اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک اربی دش ایک میڈل اسٹن ڈش اور ڈیزرٹ ہے وہ اس کا نام ہے خلیہ تل نحل یعنی کے بی ہائیو بریڈ یا ہنی کوم بریڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک مگ میں لے لیا ہے چینی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایکٹیو ڈرائی ییسٹ اور نمک یہ سب میں میجرنگ سپونز یوز کر رہی ہوں آم چمچ یوز نہیں کر رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی نیم گرم ڈودھ نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا اور یہ ملٹ کیا ہوا بٹر ہے تین ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں انڈا تو انڈا روم ٹیمپریچر لینا ہے اور ملٹ نیم گرم لینا ہے یہ مکشر ہونا چاہیے نیم گرم اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ہم خمیر پیپیر کر رہے ہیں اپنی بریڈ کا اور یہ آپ نے جب اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تو اس کو کور کر کے پانچ سے چھے منٹ میکسیم سات منٹ کے لیے آپ رکھ دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ فوم بن جانا چاہیے اگر جھاگ نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ییسٹ خراب ہے اور اب ایک بول لے لیے اس میں میں لے رہی ہوں دھائی کپ جو میدہ ہوتا ہے آم میدہ وہ لے رہی ہوں یہ میں نے چھان لیا ہوا تھا بس آپ کو دکھانے کے لیے میں نے دوبارہ سے اس کو شفٹ کر لیا دوسرے بول میں اور یہاں پہ میں یہ کری لے رہی ہوں کریم چیز یہ جو ہم بریڈ بنائیں گے اس کی فیلنگ کے لیے اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر چاکلیٹ بھی توڑ کے چھوٹے چھوٹے چنکس تو آپ بریڈ میں فیلنگ کر سکتے ہیں ٹریڈیشنلی تو اس دش کے اندر جو کریم چیز ہے وہ فیل کی جاتی ہے اور اس کے اوپر شیرہ ڈالا جاتا ہے لیکن میں شیرہ نہیں ڈالوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا ڈال رہی ہوں لیکن اس کو ایون ہم سالٹیش بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ سے چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو عرب ڈیشز بھی سکھاؤں گی تو آہستہ آہستہ میں وہ بھی لے کے آ رہی ہوں تو میں پھر اسی طریقے سے سکھاؤں گی بس کوشش ہوگی کہ وہ انگریڈینٹس ہوں جو آپ کو اپنے اپنے کنٹریز میں مل جائیں اور یہ دیکھیں فوم بن گئی ہے اس کے اوپر اور اب اس کو میں نے یہ سارا کا سارا جو میدہ تھا اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا میں اس کو نیڈ کر رہی ہوں اور کلین کاؤنٹر ٹاوپ پہ آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اور پراپر لی آپ اس کو نیڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو تقریباً ایسے کہہ لیں سیون ٹو ایٹ منٹس آپ نے اس کو نیڈ کرنا ہے اور اتنا نیڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل جو ہے نا سٹکی ہونا بند ہو جائے ابھی دیکھیں اتنا زیادہ سٹکی تھا کہ مجھے ہینڈز واش کر کے آنے پڑیں گے دیکھیں تو اس کو نیڈ کرتے جائیں گے تو یہ دو جو ہے وہ سوفٹ ہوتی جائے گی اور ساتھ میں جو ہے یہ اس کے جو لمس سے نظر آرہے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر آپ کے ہینڈ پر اتنی زیادہ سٹک نہیں کرے گی لیکن یہ دیکھیں آپ کو سوفٹ دو چاہیے آپ کو ایسی نہیں چاہیے کہ جو ہم پیچھا کے لیے بناتے ہیں کہ جو ذرا بلکل سٹک نہیں ہوتی ہے اس طرح کی نہیں چاہیے تو اس وقت سے میدہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل آپ نے میجر کر کے اس کو آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ سی دو ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو آئل لگا دیا ہے اور بول میں بھی آئل لگا دیا تھا اور اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اب اس دو کو آپ نے کسی وارم جگہ پر رکھنا ہے مائکرو ویویف جو ہے وہ وارم تو نہیں ہوتا لیکن وہاں پر کم از کم سردی بھی نہیں ہوتی ہے تو میں نے 30 منٹس کے لیے رکھتی ہے اور آپ نے میکسیمم 45 منٹس تک آپ رکھ سکتے ہیں جب ڈبل ہو جائے آپ کی ڈو تو آپ نکال لیں اس سے زیادہ نہیں رکھنا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری دھوپ تھی اور بلکل دروازے پہ آئی ہوئی تھی تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ دھوپ میں کھڑے ہونا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارا ٹریش جو ہے وہ شاپرز وغیرہ جو ہے نا اڑ کے روڈ سے آ جاتے ہیں اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ اس ورہ سے سردی زیادہ فیل ہوتی ہے اور لیکن جب ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے تو میں یہاں سے کلین اپ کر دیتی ہوں تو جب نہیں بیٹھنا ہوتا تو پھر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں اور آج دھوپ میں آنا بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ابو اور امی ہر وقت دھوپ میں بیٹھتے تھے سردیوں میں تو مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی تھی دھوپ لیکن اب میں اسی لیول پہ آئی ہوں تو مجھے بھی دھوپ پتہ نہیں کیوں اتنی اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس چھپ کر کے بندہ دھوپ میں بیٹھا رہے یا تو چائے پی لوں یا مالٹے کھا لوں دھوپ میں بیٹھ کے تو خیر لیکن وہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا تو جلدی جلدی تھوڑی سی دھوپ سینک کے تو میں واپس چلی جاؤں گی اور باقی کے کام نمٹا لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈو ہو گئی ہے ڈبل اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈی فلیٹ کر دی ہے ہوا نکال دی ہے اس کی تھوڑی سی جو تھی اس میں اور اب میں کیا کروں گی کہ اس طرح سے اس کو رول کر کے ہم نے ایکول سے اس کے جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں پیڑے وہ بنانے ہیں تو دو پیسز کر دی ہیں ڈو کے اب فردہ دو اور پیسز کر دی ہیں تو اس طرح سے چار پیسز بنیں گے اب اس ہر پیس کو میں ایٹ پیسز میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گئے ایٹ پیسز اسی طرح اس کے بھی ایٹ ہو جائیں گے اور وہ جو وہاں رکھی ہے بول میں اس کے بھی ایٹ تو ٹوٹل تھرٹی ٹو پیسز ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اس کو فلیٹ کرنا ہے اس کے اندر کریم چیز رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے فول کر دینا ہے اور رول کر کے اس کا پیڑا بنا لینا ہے اور پھر آپ نے یہ جو رنکلز والی سائیڈ ہوگی یہ نیچے رکھ دینی ہے اور یہ جو پلین سائیڈ ہوگی یہ آپ نے اوپر رکھ دینی ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ ڈسٹنس رکھیں گے بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہ ڈو بیک ہو کے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سائیڈ بھی اس کا انکریز ہوتا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا سا ڈسٹنس رکھتے جائیں اور اس طرح سے آپ اس میں لگا کے تو رکھتے جائیں یہ دیکھیں ساری ریڈی ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر آپ کی مرضی آپ چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں انڈا انڈا بیٹ کر کے تو وہ اوپر اپلائے کر لیں میں یہاں پہ آئل اپلائے کر رہی ہوں اب آپ نے اس کو کور کر کے ٹوینٹی منٹس کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ دو بالز دوبارہ سائز میں ڈبل ہو جائیں اب میں نے لیے گیلیکسی چاکلیٹ اور اس کو میں پیسز بنا لوں گے اور پھر میلٹ کر لوں گے ملٹ کرنے کے لئے میں مائکرو ویوز کرتی ہوں اور تھرٹی منٹس کے لئے ملٹ کرتی ہوں اور تھرٹی سیکنڈز اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کرتی ہوں اور تاکہ ہیٹ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے چاکلیٹ میں پھر دوبارہ تھرٹی سیکنڈز تو تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ میں ساری ملٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہ جو دو بالز ہیں یہ رائز ہو گئے ہیں دوبارہ سے اور اب میں نے ان کو بیک کر لینا ہے اون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پری ہیٹنگ کے لئے میں ڈبل روڈ یوز کرتی ہوں اور تھرٹی منٹس کے لئے پری ہیٹ کرتی ہوں وان ایٹی ڈگریز کے اوپر اور اب جو بیک کرنا ہے میں نے تو وان ایٹی ڈگریز ہے ٹیمپریچر اور نیچے والی روڈ ہے صرف کیونکہ مجھے اوپر سے اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا اور یہ میں نے فورٹی منٹس لگایا لیکن تھرٹی منٹس پہ یہ بیک ہو گیا تھا یہ دیکھیں بیک ہو گیا ہے اور اچھی سے خوشبو بھی آنے لگی تھی بریڈ کی جیسے ہم جاتے ہیں کہیں پہ بیکری میں تو بریڈ کی خوشبو آتی ہے وہی سیم آئے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ریڈی ہو گئے اور اب میں نے اوپر کی روڈ آن کر کے اور دس منٹ کے لئے اس کو آن کیا لیکن میں یہیں کھڑی رہوں گی کیونکہ ایک سے دو منٹ میں اوپر سے یہ براؤن ہو جائے گی تو اون میں آپ نے ہمیشہ نیچے والی روڈ یوز کر کے بیک کرنا ہے لیکن جن چیزوں کو اوپر سے بھی بیک کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے صرف تب آپ ڈبل روڈ یوز کرتے ہیں سو یہ سمپل ٹپ ہے بیکنگ میں جو نیو بیز ہیں ان کے لئے اور یہ دیکھیں چوکلیٹ ہو چکے ملٹ ہو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی لے لیا ہنی اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون ہنی لے لیا اور اس میں اتنا سی پانی ڈالوں گی کہ اس کا تھک سا شیرہ ٹائپ نہیں جو ہوتا بس وہ ٹیکچر بن جائے نورملی جس طرح سے یہ بنائی جاتی ہے اس میں شگر اور وارٹر ہوتا ہے اور تھوڑی سی سی فران سٹرینڈز ہوتے ہیں جو زافران ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سے لیمن جوز ڈال کے پروپر شیرہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس شیرہ کو پور کیا جاتا ہے بریڈ کے اوپر لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے صرف ہنی یوز کیا ہے کہ زیادہ چینی جو ہے وہ میں نہیں یوز کرتی ہوں اور شیرہ بھی آج کل چونکہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی زیادہ چینی جو ہیں وہ نہیں پسند کرتے تو یہ دیکھیں اوپر سے اس کے ٹاپ جو ہے یہ ہو گیا تھا براؤن تو میں نے اس کے بعد یہ شیرہ جو ہے یہ میں اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا رہی ہوں اور جو ٹیپیکل عرب سٹائل ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ شیرہ ڈالا جاتا ہے ہر چیز میں اور میں پھر بھی اتنا اتنا سا لگا رہی ہوں کہ بس یہ میتھی ہو جائے اور یہ چوکلیٹ ہے یہ اس کو میں اوپر ڈریزل کر دوں گی اور ڈریزل جب اچھے سے میں کر لوں گی پھر اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دے کے لیے کور کر کے یہ دیکھیں کتی سوفٹ بریڈ ہے اور یہ آگے ہیں مستر تیہامی جو چیز تیہامی تیسٹ کر کے بتا دے اچھی بنیا تو وہ واقعی اچھی بنیا کیونکہ بچے جو ہے نا وہ کئی چیزیں پسند کرتے ہیں کئی نہیں کرتے ہیں یہ گرم گرم تھی تو میں نے اس کو کر دیا ہے کور زیادہ اچھا ہے اوپر سے اور تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی اور اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑی دے میں نے کور کر کے رکھا ہے تو ٹیکچر اس کا اس طرح سے چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب فریشلی بیک ہوتی ہے تو تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کور کر کے رکھ دیں گے تو تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور اندر کریم چیز کی فیلنگ ہوتی ہے یہاں ایک چیز بتانا بھولی کریم چیز آپ کسی بھی قسم کا ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس even چیز سپریڈ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہو گئی ہے رات اور یہاں پہ بننے لگے ہیں شلجم اور یہ شلجم کی جو فرمائش ہے یہ میری میڈ کی ہے اور وہ جب بھی آتی ہے تو میں نے کوئی نہ کوئی میٹ یا چکن یا مدب کوئی فش میٹ تو خیر کمی بنتا ہے تو میں نے کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس طرح کی چیز بنائی ہوتی ہے تو وہ مجھے کہی تھی کہ دیدی مجھے سادی جو ہے نا سبزی بنا کے دینی ہے نیکس ٹائم جب میں آؤں تو سبزی بنانا تو وہ پھر اب میڈ نے آنا تھا نیکس ٹائم اور جب وہ گھر پہ آتی ہے تو میں کام شام کراتی ہوں اور اس دن تو میں کوکنگ نہیں کرتی ہوں تو پھر میں جو ہے وہ شام میں ہی اس دن کھانا بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ پیاز لے لی ہیں اور ٹوماتر لے لی ہیں ان کو میں نے اس طرح سے سافٹ کر لیا ہے چیتا سے بھون لیا ہے اور اس کے اندر میں نے پھر نمک میرچ اور جو ہلدی ہے وہی ٹیپیکل چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے ڈال دی ہیں شلجم اور ان کو میں کور کر کے رکھ دوں گے پکنے کے لیے کوئی سپیشلس کے لئے طریقہ نہیں ہے بس میں اس طریقے سے بناتی ہوں اور جو ہری مرچیں ہیں اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے وہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی اور یہاں پہ جناب میں آپ کو سکھانے لگی ہوں کہ عرب سٹائل میں پکل کیسے بنایا جاتا ہے اور پکل کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ کو اسے بھی کپس لے لیں دو کپ آپ لے لیں پانی اور اس میں آدھا کپ وینگر میں یوز کرتی ہوں لیکن اگر آپ کو اس سے بھی کم وینگر ڈالنا ہے تو آپ ون فورٹ کپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ایک چمچ بھر کے میں نے سالٹ کی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو کر لوں گی بوائل جسٹ ہم نے بوائل کرنا ہے تاکہ جو اس کا ہے نا سالٹ وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور یہ میں ایک بیٹ روٹ لے رہی ہوں اور ساتھ میں دو شلجم لے لوں گی میڈیم سے سائز کے آپ نے شلجم اور یہ ٹرنپ لینا ہے یہاں پہ یہی سٹائل ہے کہ یہاں پہ بیٹ روٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ پکل تو جو شلجم ہوتا وہ پہ پنک کلر کا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور کلر بھی آتا ہے تو اس میں رول یہ ہے کہ آپ نے تینوں چیزیں ایک ہی سائز کے لینے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ شلجم بہت چھوٹے سائز کے ہیں تو میں جو بیٹ روٹ ہے چکندر جو ہے وہ میں ہاف لے لوں گی اور ان کے میں موٹے موٹے سے یہ دیکھیں فرائز ٹائپ چپس ٹائپ کارٹ ریم یہ پکلڈ ٹرنپس کی طرح پکلڈ کیوکمبرز بھی بنا سکتے ہیں پکلڈ ہیلپینوز بھی بنا سکتے ہیں کیرٹس کو بھی آپ اسی طرح پکل کر سکتے ہیں بہت ایزی وی ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے اب میں کیا کروں گی کہ ان کو لیئر کر دوں گی پہلے رکھوں گی ٹرنپس ان کے اوپر تھوڑا سا بیٹ روٹ پھر ٹرنپس پھر بیٹ روٹ اس طرح سے ہم لیئر کر لیں گے یہ ہو گیا سارا آرینج اور اس کے اوپر ہم وہ جو مکشر ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے پھر ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے اور تین دن کے لیے رکھنا ہے اور تین دن میں بہترین قسم کا پکل ریڈی ہو جائے گا اس کو آف فریج میں ون منت تک رکھ کے یوز کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر گیلا فارک یا گیلا سپون وغیرہ نہیں ڈالنا یا ہاتھ سے نہیں نکالنا کہ پھر اس طرح سے خراب ہو جانے کا ڈرز زیادہ ہوتا ہے ویسے تو ون منت رہتا ہی نہیں ہے تین سے چار دن میں ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں ریڈی ہوا اب ابھی دکھاؤں گی اور یہاں پہ مستر تیہامی کے لیے بن رہا ہے پراتھا اور ساتھ میں انڈا کیونکہ تیہامی جو ہے وہ شلجم بلکل بھی نہیں کھاتا ہے اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس کے لیے میں پراتھا بنا رہی تھی اور پراتھے بھی فروزن اس کو بہت اچھے لگتے ہیں پاکستان جاتا ہے تو گھروں میں فروزن پراتھے بڑے شوق سے بنایا جاتے ہیں تو اس کو بھی پسند آگے ہوئے ہیں اچھی چیز ہوتی ہے مزے کے لگتے ہیں بچوں کے لیے تو ہر چیز یہ اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے اچھے نہیں لگتے تھے تو میں کبھی گھر پہ لاتی نہیں تھی لیکن اب آتے ہیں تیہامی کی وجہ سے اب تو مشاری بھی کھانے لگ گئے اب یہ دیکھیں یہ سارے سوفٹ ہو گئے تھے شلجم تو میں ان کو اچھی طرح سے توڑ کے ان کا ذرا تھو ایسا ہلوہ ٹائپ بنا لیتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ ان کو بھونتی جاتی ہوں تو پھر بہت مزے دار ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں پھر گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں اس کے اوپر ہری مرچیں اور جو گرین دھنیا آپ کے پاس اویلیبل ہو تو وہ ضرور ڈالیں میرے پاس نہیں تھا تو اس وقت سے میں نے نہیں ڈالا اوہو ڈالا ہے میں نے ساری مجھے ایسے یاد رہ گیا تھا کہ شاید میں پاس دھنیا نہیں تھا تو اس طرح سے یہ کوکنگ ہوتی ہے ختم اور یہ شلجم جو ہوتے ہیں یہ میری موس فیورٹ ویجٹیبل ہے اور کریلے بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فیورٹ ویجٹیبل کونسی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی اس ویڈیو کو میں کرتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہاں شہزاد کے مزے جو وہ لے رہے ہیں بریڈ کے وہ ضرور دیکھ لیجے گا مزا آیا ہے اور یہ گرم کر کے کھانے کا زیادہ مزاتا ہے گرم زیادہ کر دیا آپ نے دیکھا ہے جو ہوتے ہیں اور یہ چکلی ہے یہ چکلی ہے یہ چکلی ہے آپ نے کھانے دیر سے چکلی ہے کیونکہ ہمارا کچھ پلان تھا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شہزاد کے اس لوگوں پہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں تو یہ برینڈ کا لگو ہے 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 جو اس برینڈ کے کپرے پہنتے ہیں تو آپ نے ایڈیا ہے یہ بھی ایک کھانے چکلی ہے آپ کھانے چکلی ہے وہ اس برینڈ کا لگو ہے آپ کو بھی چاہیے میشی کو بھی چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہتے ہیں دیکھیں مزا ہی ہے ہمیں 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 شکریہ آپ کیا اسے پیشتے ہیں ہمیں 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 وہ مجرم وہ ہمیں 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 با صاح بمجرточ یہ یہ چک ہے شہداد کو صحیح مزید ہے اچھا ہے اس کلچر کی زیادہ ترسیپی آتی ہوں بندے کو جہاں جائیں ساتھ میں پورا ساتھ لے جائیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جتنا آپ نے گرم کیا تھا؟ مکھن نے ملٹ کے برد میں چلے جانا تھا نہیں میں نے جانا ہوتا ہے مکھن نے ملٹ کے برد میں چلے جانا تھا ممہ ممہ ہم ممہ نے بنایا ہے بابا ہم ممہ نے بنایا ہے ممہ ممہ نے بنایا ہے ممہ بابا دیکھیں اس کے لئے چلے ممہ اس کے لئے اس کے لئے اپنے ممہ آپ نے جا رکھا ہے آپ نے اپلیا ہے اپل ہے اپلیا ہے اپلیا ہے اس نے اپلیا ہے ممہ اپلیا ہے اس کے لئے اپلیا ہے ایسی بول اپلیا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے یہ ملتا ہے ہمیں گے یہاں ملتا ہے آپ نے اپنے کیا استعمال کرنے بھی تو اتنے بھی انہیلڈی ورشنز نہیں ہوتے گئے بجائے کے باہر سے پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا ہے مزید اور ایسے آپ کو زیادہ مزید ہے واہ! یہ دیسی ملا ہے شیئر کرنے ہاتھ سے جانا ہے ہاتھ سے میں زیادہ نہیں کھانے کیونکہ میٹھے ہیں لیکن چھوڑنے کا بھی دل نہیں چاہتا میں نے اس لئے شوگر نہیں ڈالی کچھ کی نہیں ڈالا ہے ہاتھ سے پھر بھی certain کرنے موسیقی